میرے پیارے ساتھیوں اور نمسکر آج کے ویڈیو میں راجستان جی کے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہماری یہ سبھی پرسن اگزام کی دشتی سے ویڈیو کو سرو سے انتک دیکھے گا ساتھی روزانہ راجستان جی کے کے ایسے امپورٹنٹ کیوشن پانا چاہتے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے کے امپورٹنٹ کیوشن کی ویڈیو ملتے رہیں گے پہلے کیوشن آپ کے سامنے راجستان میں جیلا گریبی انمولن کارکرم کس سنسطہ کی سہیتہ سے سنچالیت کیا جارہا ہے بہت اچھا کیوشن اگزام میں پرسن بن چکا ہے کہ راجستان کے اندر جیلا گریبی انمولن کارکرم کس سنسطہ کی سہیتہ سے سنچالیت کیا جارہا ہے جو کہ ویسو بینک کے دورہ آپسن سے اس کا سہی اترے گا کیوشن مر ٹو کی بات کرے راجستان میں مکھے منتری نی سلک جانچ یوزنا پرہرم کی گی راجستان کے اندر مکھے منتری نی سلک جانچ یوزنا یہاں پہ دوائی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ نی سلک جانچ کی بات کر رہے ہیں اور یہ یوزنا جو ہے کب سروات کی گی تو اس کی سروات ہوئی تھی سات اپریل دوہجار تیرہ کے اندر آپسن اے اس کا سہی اترے گا کیوشن ور ٹھری کی بات کرے پرثم پنچبرسی یوزنا میں راجستان میں سروچ پرازمکتہ کسے دے گئی بہت اچھا ہے کیوشن اے اکجام میں پرثم بن چکا ہے کی جو پہلی پنچبرسی یوزنا تھی اس کے اندر راجستان میں سروچ پرازمکتہ کسے دے گئی تو کرشی اور سنچائی کو دے گئی تھی آپسن سی اس کا سہی اترے گا کیوشن ور ٹھور کی بات کریں نرے گا کا نیا نام مہا نرے گا مہاتمہ گاندی کے نام پہ کب رکھا گیا بہت امپورٹن کیوشن آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا ویڈیو کے اندر میں بتائیے گا کہ پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ہوئے اس سے آپ کی پریکٹیس ہی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہر ایک کیوشن کا اینسر جرور کومنٹ میں دیجئے گا کی نرے گا کا جو نیا نام ہے مہا نرے گا مہاتمہ گاندی کے نام پہ کب اور کس ڈیٹ کو رکھا گیا تھا تو دو اکٹومر کو ان کے ٹھیک ہے اور دو ہجار نو کے اندر آپسن اے اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن آپ 5 کی بات کرے پندرہ سو انیس اسیوں میں گاگرون کے یود میں مالوہ کے کس ساسک پہ رانہ سانگا نے نرنائک ویجے پرابت کی تھی very very important کیوشن ہے پندرہ سو انیس اسیوں میں گاگرون کے یود میں مالوہ کے کس ساسک پہ رانہ سانگا نے ایک نرنائک ویجے پرابت کی تھی جو کی محمود پہ اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن آپ 6 کی بات کرے ونیتھنی پینٹنگ سیلی کا سمدھ کس سہر سے ونیتھنی پینٹنگ سیلی کا جو سمدھ ہے وہ کس سہر سے جڑاو ہے کس انگا سے اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوشن آپ 7 کی بات کرے بھرتبور کا سمدھ کس راج گھرانے سے بھرتبور کا جو سمدھ ہے وہ کون سے راج گھرانے سے مینا مسلم جاٹ یا راجبوت تو وہ جات سمدھائے سے آپسن سی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور ایٹ کی بات کریں تاراگڑ کا قلعہ کہاں سی تھی تا تاراگڑ کا جو فیمس قلعہ وہ راجستان میں کس جگہیں پہ کس جلے کے اندر تو یہ اجمیر کے اندر ہے آپسن بھی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور نائن کی بات کریں میرا بھائی کے پتی کا نام کیا تھا میرا بھائی کے پتی کا کیا نام تھا ایک جام میں پرسن کئی بار پوچھا گیا میرا بھائی کے پتی کا نام تھا جو کی بھوج راج آپسن سی اس کا سہی اتر رہے گا کیوسنور ٹین کی بات کریں اونٹ کے بیمار ہونے پہ کس سے لوگ دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے اونٹ کے بیمار ہونے پہ کون سے لوگ دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے تو پابو جی کی پوجہ کی جاتی ہے اونٹ کے بیمار ہونے پہ آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیوسنور گیارہ کی بات کریں بادساہ کا جو میلہ ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے راجستان کے اندر بادسہ کا محلہ بہت فہمس ہے اور یہ کس ستھان پر لگتا ہے تو یہ بے اور کے اندر لگتا ہے اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوسنور بارہ کی بات کریں سیکھاوٹک شیطر کا پرمکھ نرتی ہے بہت اچھا ہے کیوسن آپ لوگ دھیان دیجئے گا کیسے سیکھاوٹک شیطر کا پرمکھ نرتی ہے کونسا اقزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے تو صحیح اتر رہے گیدر اپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوسنور تیرہ کی بات کریں وشنوی سماج کے سنستھاپک کون تھے وشنوی سماج کے سنستھاپک کون ہے جمبو جی ہے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوسنور چودہ کی بات کریں نیمن میں سے پراشین بھارت کا ٹاٹا نگر کسے کہا جاتا ہے پراشین بھارت کا ٹاٹا نگر جو ہے کسے کہا جاتا ہے رینڈ یعنی ٹونک اپسن سی ہمارا اتر رہے گا جو کی رینڈ اکستان ہے جو کی ٹونک جلے کے اندر آتا ہے اپسن سی اس کا سی اتر ہے कیو سنوار پندرہ کی بات کریں سونگ وکشان کالین سبیتہ کے اوسیس کہاں پہ ملے تھے سونگ وکشان کالین سبیتہ کے جو اوسیس ہے کس زیگان پہ کے کس ستان پہ تو یہ جوتپور میں اپسن سی اس کا سی اتر رہے گا कیو سنوار سولہ کی بات کریں سیوی جنپد سکھے راجستان کے کس سہر سے پرابط ہوئے سیوی جنپد سکھے جو کہ راجستان کی کون سی سٹی سے ملے تھے تو یہ نگری سے ملے تھے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوسنور 17 کے بات کریں کالیبنگا سبیتا کے لوگ کس لپی کا پریوگ کرتے تھے کالیبنگا سبیتا کے جو لوگتی تھے یا لوگ تھے جو کون سی لپی کا پریوگ کرتے تھے تو سیندو لپی کا یہاں پر پروگ ہوتا تھا آپسن بھی اس کا صحیح اتر رہے گا کیوسنور 18 کے بات کریں کس ویدوان نے آہڑ سبیتا کا سمردی کال انیس سو اسوی پورو سے بھارہ سو اسوی پورو تک مانا تھا ڈاکٹر وی این سرما آر سی اگروال ایچ ڈی سانکلیا یا گوپی ناسرما تو صحیح اتر رہے گا گوپی ناسرما آپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیوسنور 19 کی بات کریں کالی بھنگا سنسکرتی کی کھوج 1951 میں سرو پرتم کس کے دوارہ کی گی بہت ایمپورٹنٹ کیوسن آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا اور ویڈیو گھنٹ میں آپ سبی سے ایک موشٹ ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھے دے گا اس کا بھی آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں کالی بھنگا سنسکرتی کی کھوج 1951 میں سب سے پہلے کس کے دوارہ کی گی املاند گھوست چینی یاتری ہینسانگ نے راجہ ساند راجہ میں کس نگر کی یاترہ کی تھی چینی یاتری ہینسانگ جو کی راجہ ساند کی یاترہ پر آئے تھے تو انہوں نے کس نگر کی راجہ ساند کی کونسے نگر کی یاترہ کی تھی بھین مال کی اپسن بھی اس کا سہی اتر ہے بھینوال کس جلے کے اندر ہے ورطمان میں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے دیکھتے کتنے بچے صحیح دے پاتے ہیں کیوں سنور 22 کی بات کریں نیمان میں سے حالدی گھاٹی کے یود میں سامل درباری کون تھا حالدی گھاٹی کے یود میں شامل درباری کون تھا ان میں سے بدائیوں نہیں ابو الفجل تانسنیا ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح اترے گا ابو الفجل option بھی ہمارا اترے گا کیوں سنور 23 کی بات کریں گھل کی کل کتنی ساخھائیں مانی جاتی ہے گھل کی کل کتنی ساخھائیں مانی جاتی ہے 65,43,24 یا 31 تو گھل کی 24 ساخھائیں مانی جاتی ہے option سی اس کا سہی اتر ہے کیوں سنور 24 کی بات کریں بہت اچھا کیوں سن ہے نیمان میں سے کون آدھونک بھارت کا بھاگیرت کے نام سے جانا جاتا ہے very very important کیوں سن exam میں کئی بار پوچھا گئے ہیں کہ آدھونک بھارت کا بھاگیرت کسے مانا جاتا ہے تو گنگا سین کو option بھی ہمارا اتر ہے گا کیوں سنور 25 کی بات کریں چینی یاتری ہنساں کی یاترہ کے سمیں بھین مال میں کون سا ونس آسک پر کر رہا تھا بہت اچھا کیوں سنور ہم نے بات کی تھی کہ کون سا چینی یاتری جو ہے چینی یاتری ہنساں کس سست نگر کی یاترہ کے لئے آئے تھے بھین مال کی یاترہ کے لئے آئے تھے تو اس سمیں جب بھین مال آئے تھے تو وہاں پہ کون سا ونس کا ساسک چل رہا تھا تو چاوڑا اور راجبوت کا option بھی اس کا صحیح اتر ہیں چلیے دوستو آج کا most important کیوشن آپ سبھی کے سامنے اس کا صحیح اتر آپ لوگ comment میں جرور دیجئے گا دیکھتے کتنے بچے صحیح اتر دے پاتے ہیں کہ راجستان میں 84 خمبو والی چھتری کہاں پہ ایجی کیوشن ہے لیکن ایجزام میں پرسن کئی بار پوچھا بھی گیا آپ لوگ اتر جرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ 25 میں سے آپ کے کتنے صحیح ایماندری سے comment کیجئے گا کسی بھی کیوشن کو لے کے کوئی doubt اور رائے یا سجھاو دینا آپ لوگ comment جرور کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند دیتا like کر دینا اور چینل کو جرور subscribe کر لینا آپ کو ڈیلی راستان جی کے ایسی important question کی ویڈیو ملتے رہیں گے thank you and best of luck bye bye